موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشو خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں مگوزر کشمیر کے شہریوں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں آرمی چیف جنرل آسم مونیر کی اہم امریکی حکومتی اور اسکری حکام سے ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت جاری رکھنے کا آدھا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا چاہتا ہے شاکت عزیز صدی کی برطرفی کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جورنل ریٹائٹ فیض حمید کو نوٹس چاری سپریم کورٹ نے شاکت عزیز کے الزامات پر فاریکین سے جواب طلب کر لیا کیس کی مزید سمات چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی خیبر پختونخواہ پولیس لائن پر خودکش تھماکہ چیک پوسٹ پر حملہ تین اہلکار شہید گئی سخمی ٹانک حملے میں پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد حالانک ہو گیا دہشتگردوں نے پولیس لائن پر ہینڈ گرنیڈز اور دیگر ہتیاروں سے حملہ کیا کے پی کی اور پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھن موٹر ویس بند مغربی ہوا کا سسٹم ملک پر اثر انداس ہونے کا امکان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا تیسہ اور کراچی کا پانچوہ نمبر ہیڈ نائنس آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں بھارت اپنی حد میں رہے اپنی حد کروس نہ کرے مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں مزفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انوار الحق کا کرنے کا کہنا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ یو این قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے کشمیر بھارت کا حصہ تھا نہ ہی کبھی ہوگا مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں اور اپنے شہریوں کی کسی صورت پامالی نہیں ہونی دیں گے جہاں کاروائی کی ضرورت ہوگی کاروائی کریں گے نگرہ وزیراعظم نے مزید کہا کہ کشمیری قیادت سے مل کر فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جلد ہی اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں تحریک کو جلا بخشنے پر باتشید ہوگی نگرہ وزیراعظم اور ہمارے مشن متحریک نظر آئیں گے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو متحریک رہنا چاہیے آزادی کی تحریک کے لیے تمام مکتبہ فکر کو متحد ہونا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ 1989 سے کشمیر کی تحریک جتنی اوبری اس سے پہلے نہیں تھی یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی یہی بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مگوزہ کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس تحریک میں ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہزاروں ماہ بہنوں کے ساتھ ریپ ہوا ایسے واقعات میں قوم سدھی تک نہیں بھولتی یہ سوان میں بھارتی سیول سوسائٹی سے بھی پوچھوں گا کہ اگر کسی خاندان میں سے کسی کا ریپ ہو تو کیا وہ اس کے وجود کا حصہ رہے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں میں دو طرفہ دلچسپی عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور اور بین الاقوامی تنازات پر تبادلہ خیال کیا گیا انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ان ملاقاتوں میں سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن سیکریٹری دفاع جرنر لائٹ جے آسٹن سے ملاقات شامل ہیں آرمی چیف کی نائب امریکی وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نائب قومی سلامتی مشیر جونتھان فائنر سے بھی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر کی امریکی چیئرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف جنرل چالیس کیو براؤن سے بھی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں طرف سے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور ملاقاتوں کے دوران انصداد دہشتگردی اور دفاع تعاون کے شعبوں کو بنیادی اہمیت دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں سائٹس نے باہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت جاری رکھنے کا عادہ کیا علاوہ عزی آرمی چیف نے پاکستانی سفارت ہانے کے زیر احتمام استقبالیہ میں بھی شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے باتچیت کی اور ان کی ملک کی ترقی کے لیے مصبت کردار اور کوششوں کو سرہا آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے ایس آئی ایس سی کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے جو ہماری کل برامدات کا اکیس اشاریہ پانچ فیصد ہے آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوت خصوصی سکریننگ اور دیگر گمراہ کن افواہوں کو رت کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیرون ملک پاکستانی پاکستان کے سفیر اور اساسہ ہیں اس موقع پر بیرون ملک پاکستانی کمیونیٹی نے افواج کی پاکستان کے لئے خدمات کو سرہا اور کہا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے شاکت عزیز صدی کی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے لائفٹینر جنرل ریٹائر فیض حمید سمیت چار افراد کو نوٹس جاری کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں شاکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے لائٹینر جنرل ریٹائر فیض حمید سمی چار افراد کو نوٹس جاری کر دیا عدالت عظمہ کے جانب سے بریگیڈیر ریٹائر ارفان برامے اسنم آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور کاسی اور سابق ریجسٹرار عرباب عارف کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی سماعت کے بعد چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا جس میں کہا چار افراد پر سنگین الزامات ہیں ہمارا خیال ہے ان کو بلا کر سنا جائے فیض حمید سمی چار افراد پر سنگین الزامات ہیں ان کو نوٹسزک کیے جائیں اور چاروں افراد کو ریکارڈ کی فائل پراہم کی جائے جسٹس عیزی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ فیض حمید سمیت چار افراد پر سنگین الزامات ہیں فیض حمید، عرفان رامے، سابق چیف جسٹس انورکاسی کو نوٹس چاری کیے جائیں انہیں سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ چاری کرنا نہ مناسب ہوگا سپریم کورٹ نے لیٹرننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید سمیت، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انورکاسی، عرفان رامے اور عرباب عارف کو بھی نوٹس چاری کر دیا اور ہدایت کی کہ چاروں افراد کو ریکارڈ کی فائل فراہم کی جائیں سپریم کورٹ نے شاکت عزیز کے الزامات پر فریقین سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سمات چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی حکم نامے میں کہا گیا کہ ججس کی آئندہ سمات ججس کی دستیابی کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی درخواست گزاروں کی ترمیمی درخواستیں ایک ہفتے میں دائر کی جائیں درمیمی درخواستیں آنے کے بعد سپریم کورٹ آفیس نوٹس چاری کرے گا اور کیس کی آئندہ حتمی تارے ججس کی دستیابی کے بعد تیہ کریں گے دوران سما چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمانکس دیئے آپ کی آئینی درخواست میں تضاد ہے آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں اصل بینیپیشٹری تو کوئی اور ہے جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا سہولت کاری کر کے کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہم خود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے سنگین اجزامات لگائیں ہیں سنگین اثرات ہو سکتے ہیں چیف جسٹس نے بیریسٹر سلاودین سے پوچھا آپ نام لیتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں جس پر بیریسٹر سلاودین نے کہا نواز چریف کے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے لئے سہولت کاری کی گئی جن کو فائدہ پہنچانا تا ہو سکتا ہے ان کو پتا بھی نہ ہو جس پر چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے آپ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے اب مرضی ہماری چلے گی واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برد ترفی کو چالنج کر رکھا ہے اس سے قبل آئینی درخواستوں میں صرف وفاق سیکریٹری قانون و انصاف جبکہ سپریم جوڈیشل کانسل کو اس کے سیکریٹری کے ذریعے فریق بنایا گیا تھا خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملوں میں تین اہلکار شہید اور کئی زخمی ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملوں میں تین اہلکار شہید اور کئی زخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ٹانک میں ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا واقعہ میں ایک پولیس اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے جبکہ دس اہلکاروں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا پولیس کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد آپریشن جاری ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز بھی پولیس کے ساتھ موجود ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک حملہ آور حلاف ہو گیا دہشتگردوں نے پولیس لائن کے اندر گھس کر ہینڈ گرینیٹس اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں اب تک دو ایف سی اور دو پولیس اہلکاروں سمیت چار اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ ایک ریٹائٹ پولیس اہلکار شہید ہو گیا جس کی لاش ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر دی گئی دوسری جانب زلہ خیبر میں دہشتگردوں نے پولیس اور فرنٹیر کور کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں دو اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمیوں کو تبیم داد کے لئے پشاور منتقل کیا گیا جبکہ جوابی کاروائی میں دہشتگرد پرار ہو گئے ابتدائی تلات کے مطابق دہشتگردوں نے حملے میں دستی بموں سمیت دیگر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا تبی زرائع کے مطابق بارہ دھماکے کے ساتھ زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں لائے گیا جہاں تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے زخمیوں کو نیورو سرجری، آرتوپیڈک اور سرجیکل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے مغربی ہواوں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی کی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مغربی ہواوں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوجستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کو صوبے کے بیشتر ازلا میں موسم خوش جبکہ شمال مغربی ازلا میں مطلع عبرالوت رہنے کے علاوہ چاغی، تربت، پنچگور، نوکنڈی، دلبدین، روپ، کوئٹہ، قلات، زیارت، شمن، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے بارش اور برفباری کے بعد کوئٹہ اور صوبے کے شمالی علاقوں میں ہفتے سے منگل تک سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ، مستون اور قلعہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں مطلع کہیں جزوی اور کہیں مکمل عبرالوت رہا کوئٹہ میں صبح کم سے کم درجہ حرارت منفی دو اور قلعہ میں منفی تین ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب سولہ سے اٹھارہ دسمبر کے دوران پنجاب الخیبر پختونخواہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان بھی ساہر کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھن کے باعث موٹر وے ایم ٹو اور ایم الابن مکمل بند کر دی گئی ایم ون پشاور سے رش گئی ایم تھری فیسپور سے درخانہ ایم فور عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں جبکہ ایم فائف مولتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی ہیں شدید دھن کی وجہ سے قومی شہرہ پر بھی ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی ہے ریپورٹس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا تیسرا اور کراچی کا پانچوہ نمبر ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد مزید خبریں بھٹیو